کافی کشتان کے بعد آخرکار بیہار مہا گٹ بندن میں سیٹوں کا بٹفارہ ہو گیا چالیس لوگ سب سیٹوں میں سب سے زیادہ 26 سیٹیں آر جیڈی کے خاتے میں جبکہ کانگرس پارٹی کی بات کرے تو نو سیٹوں پر اپنے امیدوار کانگرس پارٹی اتارے گی اور خاص بات تو یہ ہے کہ سیٹ شیئرنگ کے دوران لالو یادہ کی خوب چلی آر جیڈی کو دوزار انیس کے مقابلے سات سیٹ سے زیادہ ملے ساتھ ہی لالو کی پارٹی ان سیٹوں پر چنانوی تال بھی ٹھوکے گی جہاں پر ہمیشہ سے کانگرس اپنا امیدوار اتارتی رہتی ہے یعنی کی بیسے صاف ہے بیہار مہا گٹ بندن میں لالو ہی ہے بیہار میں ہر لوگ سبح سیٹ پر کون پارٹی کس کے خلاف تال ٹھوکے گی بیہار مہا گٹ بندن کی سیٹ شیئرنگ فرمولے کے اعلان کے ساتھ صاف ہو گیا مہا گٹ بندن میں پچھلے قریب تین مہینے سے ماتھا پچی ہو رہی تھی اور اب جا کر کلیر ہو گیا کہ آر جی ڈی اور کانگریس کتنی سیٹوں پر چنانوی میدان میں اپنا امیدوار اتاری آر جی ڈی چھپیس سیٹوں پر کانگریس نو سیٹوں پر بھاگ پا مالے تین سیٹوں پر سی پی آئی ایک سیٹ پر سی پی ایم ایک سیٹ پر چنانوی اینڈ ڈی اے کے مقابلے جنہوں کو علاقہ در دنوں میں گوشنا کی آج پورا مہا گٹ بندن در آپ کے سمجھ ہے اور یہ پرینکی ہے ایک پردشیل رکل دینے کی ایک جملے کے خلاف حقیقت کی رالمی کی ایک روزگاروں نور جس کی لنگی لکیر کے جسوی جی نے پیچی ہے اس لکیر کے لیے دکھے ایک بھائی کلپک رالمی راستری ایسٹا پر بھی سنیجی کیا جائے اس کی میں سمجھتا ہوں کی روزگر چھاہ آپ اس سیٹ الوکیشن میں مہا تک بندن میں دیکھ رہے ہیں سیٹ بٹوارے کے بعد صاف ہو گیا کہ کشتری پارٹیوں کے بینا بیہار میں کانگریس آگے نہیں بڑھ پا رہی ہے اور آر جی ڈی جتنا کہتی ہے کانگریس اتنا ہی کرتی ہے ہم ایسا کیوں کہہ رہے ہیں تو ان دو پوائنٹ سے سمجھئے بیہار میں کانگریس دوہزار انیس میں نو سیٹوں پر چنانو لڑی تھی اور دوہزار چوبیس میں بھی نو سیٹوں پر ہی چنانو لڑ رہی ہے جبکہ آر جی ڈی دوہزار انیس میں انیس سیٹوں پر چنانو لڑی تھی اور دوہزار چوبیس میں چھبیس سیٹوں پر چنانو لڑ رہی ہے یعنی کانگریس دوہزار انیس میں جہاں تھی آج بھی اتنی ہی سیٹ پر چنانو لڑ رہی ہے لیکن آر جی ڈی نے دوہزار انیس میں انیس سیٹوں پر چنانو لڑا اور دوہزار چوبیس میں بڑھ کر اس کی سیٹیں اب چھپیس ہو گئی میسے ساف ہے کہ مہا گٹ بندھن میں لالو یادہ بھی بوس ایسا کیول سیٹ شیئرنگ نہیں بلکہ پریس کانفرنس کے دوران نیتاؤں کی ہاؤ بھاؤ سے بھی دکھائی دیا پٹنا کے آر جیڈی دفتر کے کرپوری سبھاگار میں شکروار کو پریس کانفرنس تو مہا گٹ بندھن کی تھی لیکن بس فوٹو شیسن تک سیمیت رہ گئی مہا گٹ بندھن میں شامل کسی بھی پردیش ادھیاکش کو بولنے کا موقع نہیں ملا آر جیڈی سانسد منو جھانے سواگت کیا آر جیڈی نیتا عبدالباری صدیقی نے سیٹ شیئرنگ کی گھوشنا کی پھر منو جھانے سماپن کی گھوشنا بھی کر دی پل تین منٹ میں پریس کانفرنس سما میسے ساف لوگ سبح چناؤ پوری طرح سے لالو یادہ کے اردگرد بھومے گا آر جیڈی سپریمو جیسا چاہیں گے ویسا ہی مہا گٹ بندھن کو کرنا پڑے گا عالم یہ ہے کہ لالو یادہ نے جو سیٹیں چاہیں وہی اپنے پاس رکھی اور باقی سیٹ مہا گٹ بندھن کی دوسری پارٹیوں کو دے دی کئی سیٹ ایسی ہیں جہاں سے کانگریس ہمیشہ چناؤی میدان میں دم بھرتی تھی مگر اس بار ایسا نہیں لالو کے سامنے کانگریس کی نہیں چلی پورنیا، سپول، منگیر، اورنگاباد اور والمی کی نگر ایسی سیٹ ہیں جہاں سے کانگریس ہمیشہ چناؤ لڑتی تھی مگر اس بار ان سیٹوں پر آر جیڈی کے امیدوار چناؤی میدان میں ہوں گے پورنیا وہ سیٹ ہے جہاں پچھلے قریب ایک سال سے پپو یادہ چناؤ لڑنے کی تیاری کر رہے تھے کچھ دن پہلے اپنی پارٹی کا کانگریس میں بلے کرا دیا مگر جب ٹکٹ ملنے کا وقت آیا تو پورنیا سیٹ پر آر جیڈی نے دعوات ٹھوک دیا لیکن پپو یادہ کسی بھی حال میں سیٹ چھوڑنے کو تیار نہیں پپو یادہ نے پورنیا سے دو اپریل کو نومینیشن کا اعلان کیا جیسے پورنیا کے بارے میں میں نے کہا تھا مر جاؤں گا کانگریس سے الگ نہیں ہوگا پورنیا چھوڑ دوں گا پورنیا سے الگ نہیں ہوگا پھر میں اسی کو دور آ رہا ہوں کہ کانگریس کی جھنڈا جھنٹا نے ہمارے ہاتھ کو دے دی ہے اور وہ جھنڈا میرے ہاتھ پہ ہوگی لالو یادہ نے ناکیول پپو یادہ بلکہ کنہیا کمار کے ارمانوں پر بھی پانی پھیر دیا کنہیا کمار بیگو سرائے سے چناؤ لڑنے کی امید میں جھٹے ہوئے تھے لیکن یہ سیٹ اب لیفٹ کے پاس چلی گئی ہے ایسے میں یہی لگ رہا ہے کہ سیٹ بٹوارے میں لالو یادہ کی پوری طرح سے چلی بیورو ریپورٹ بھاریٹ 24 موسیقی